محمد عبدالحکیم جرے کے رہنے والی سمرین بیگم سے اور دس سپٹیمبر کی رات کو ان دونوں میں جھگڑا ہوا اس کے بعد سمرین نے اپنے ہی شوہر کو مسل سے حملہ کر کے شیدید زخمی کر دیا علاج کے دوران محمد اسلم عثمانیہ دوخانہ میں فوت ہو گئے پولیس نے ضابطے کی کاروائی کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے ناظرین ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی پر ظلم کر رہا ہے لیکن یہ کیسی نئی دلہن ہے جو بیس دن میں ہی اپنے ہی شوہر کو مسل سے مار کر ختل کر دیا کیا اس میں ان کے ماں باپ کی تربیت کی تعریف نہیں ہوگی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لڑکیوں کو دینی تعلیم دے اور شوہر کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اکثر ہم نے دیکھا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شوہر نے بیوی کو ڈوری کے لیے حراس کیا اور بیوی خودکشی کر لی لیکن ناظرین تھالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے ہمیشہ مرت کو ہی خسروارک ٹھہرایا جاتا ہے یہ بات غلط ہے اکثر جگہوں پہ مرت کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن بیویوں کا بھی کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کو سنبھال کر لے کے چلیں اب یہ بیز دن میں کیا ہو گیا کیا یہ لڑکی کی تعلیم پر اس کی دینی تعلیم پر آپ کو شک نہیں ہے کیا اسے تعلیم نہیں دی گئی ہے لانت ہے اسی بیویوں پر جو اپنے شوہر پر حملہ کر کے اسے مار دلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر میں میرے بات سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ان کے شوہروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا شوہر کا وہ مرتبہ ہے مسل سے مار کے ختم کر دیری بیوی لانت ہے ایسے لڑکیوں پر آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ارباس کی یہ ریپورٹ مرد پاہ مرد پاہ چاہتے ہیں موزی پانایا باہا موزی پانایا دو وقت میں اسلام کا انتظر لگا میں پیچھ رہی تھی پیئی پیچھ کو باروالی میں ملی ایسا کاسا بیس دین گادولہ ایسا کاسا مرد نوی ہماری باوچ پانایا نوی پیچھ پانایا نوی پی اسلام کا ایکسے گرمه کی آوا کی کیا نگی اس پچھوشان darkness اس پچھوشان اس پچھوشان اللہ ابو 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 اب کو ای Partnership ابو ایسا ابو ابو اس کو دھوئے جیسا ہے ایسا بھائی فوتو ہے سا بھائی بھائی کیا کرنا تو وہ دورنا تھی آآآآآ آآآآ آآآآآ آآآآ آآآآ آآآ آآآآ ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News